مولانا دیا ہے تئیس رمضان کو وہ امام اس وقت بھی زندہ ہے آپ کے دل میں اس وقت بھی اس امام کی محبت ہے سیدو شہدہ کا دسترخان کھلا ہے امام رضا کا دسترخان کھلا ہے جس نے تئیس رمضان کو آپ کی قسمت پر کنجی لگا کر تالہ لگا کر قفل کیا ہے کنجی اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے چھینی نہیں ہے کسی نے اس وقت ہوا ہے اگر ایسا ہوتا کہ بات ختم ہو گئی اب مومن کے لئے کوئی رستہ نہیں بچا تو حکم نہیں ہوتا ہمیں کہ چاند رات تک ابو حمزہ سمالی پڑھو چاند رات تک دعا سہر پڑھو یا مفضہ یعندہ قربتی پڑھو کس بات کا بھاگنا پر بردگار کی بارگاہ میں کس بات کے لئے پناہ میں آنا امام سجاد کی دعا ابو حمزہ سمالی پڑھ کر کس بات کی وجہ سے پناہ میں آنا امام باغر کی پناہ میں آنا کس دعا کے ذریعے آئے اب تو تئیس رمضان کو تقدیر لکھ دی گئی ختم ہو گئی نہیں وہ جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ حضرت حجت ابن الحسن کے دست مبارک سے آئی ہے وہ ہاتھ ابھی بھی زندہ ہے تمہارے دلوں میں اگر سیدہ کی محبت ہے شب جمعہ مجلس میں آتے ہو آنسو بہاو چار یہ بہت کریم امام ہے تعالیٰ اسی نے لگایا ہے کھولے گا بھی وہ کئی موقع آتے ہیں شب جمعہ آئے گی جمعہ کی صبح آئے گی سلوات بھیجنے کا کتنا سواب ہے قرآن پڑھنے کا کتنا سواب ہے تو عزانی کرامی واقعا نفسوس کی بات تو ہے انسان کو ہوتا ہے کہ فرض کیجئے میں تئیس کی عمال نہیں کر پایا یہ نہیں کر پایا وہ نہیں کر پایا لیکن سلسلہ ابھی بھی جاری ہے سلسلہ ابھی بھی موجود ہے کہ کس طرح سے انسان کرم الہی بندہ خدا کو بندے کو خدا قیامت میں حکم آئے گا جاؤ جہنم میں تمہارے پاس کوئی نیک عمل نہیں بچا جس کی بنیاد میں تمہیں جنت میں لے کے جا سکوں یہ بندہ روایت ہے یہ بندہ جائے گا جہنم کی طرف سر جھگا کر اور پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوا جائے گا آواز آئے گی غیب سے بندے کیا دیکھ رہا ہے تو پلٹ کر وہ کہہ گا پروردگار امید نہیں تھی تیری رحمت سے مجھے جہنم میں بھیج دے پروردگار کا واپس لاؤ جنت میں لے کے جاؤ یعنی پروردگار رحیم و کریم ہے بہت رحیم و کریم پروردگار بہت رحیم و کریم مسئلہ یہ ہے وہی بات امام سجاد کی کہ زاویہ نگاہ کا فرق ہے اگر اہلِ بیت کی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کیونکہ یہ رحمت کا مزداق ہے پروردگار کی ذات رحمت کا پیکر نظر آئے گی لیکن اگر کسی اور کی کشتی میں سوار ہو جائیں تو جیسے وہ خود کرتو تھے خدا بھی ویسا ہی نظر آئے گا پروردگار فرماتا ہے اَنَا عِنْدَ زَنِّ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو برا ہوگا اگر میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو اچھا ہوگا موسیقی